تو ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مغفرتہ بغنا محکام شریعت اور قربانی سے مطالقہ مسائل ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے پچھلے پرگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کا جانور قربانی سے قبل یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہمارے پاس ہے اور امانت سے کسی قسم کا نفع اٹھانا شرعاً جائز نہیں ہے لہٰذا اس قربانی کے جانور کی اون وغیرہ بیچ دینا یا اگر اونٹ وغیرہ ہے تو اس پہ سواری کرنا یا بچوں کو سوار کرانا اس طرح حز نفس حاصل کرنا یا دودھ وغیرہ نکال لینا اور پھر اس کو ذاتی استعمال میں لینا یہ سب ممنوع ہوگا بہتر یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ اس طرح نادانستہ طور پر کچھ فوائد حاصل کر لیے ہوں تو ہم اپنے پاس سے اس کی کوئی قیمت مقرر کریں اپنے اطراف میں معلوم کر لیں جیسے مثلا گائے کا دودھ کتنے روپے کلو ملتا ہے جتنا نکالا تھا اندازہ کریں ایک کلو ہوگا دو کلو ہوگا اس سے زیادہ کے ہی پیسے صدقہ کر دیں اسی طرح اون کے روئی کے پیسے صدقہ کر دیں اور یوں ہی اگر اونٹ کو سواری کا ذریعہ بنایا تو ایک چکر میں کتنے پیسے اگر اونٹ والا ہوتا لیتا اس طرح اندازہ کر کے تھوڑا بہت صدقہ کر دیں تاکہ ہماری وہ قربانی خالص صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اس طرح ثابت نہ ہو کہ ہم نے قربانی سے قبل اس سے کچھ نفع حاصل کر لیا ہاں قربانی ہو جانے کے بعد پھر وہ جانور مکمل طور پر ہمارا ہے اب ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں قربانی کے لیے مخصوص دعائیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ قریب کھڑے ہو کے دعا پڑھتے ہیں اور کہ اس کو منصوب کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس طرح دعا پڑھنا کوئی فرضی واجب نہیں ہے پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے اسی طریقے سے جن لوگوں نے قربانی کا کہا ہے ان کے باقاعدہ نام ذکر کرنا یعنی پرچھے پر لکھ کر بعض وقت نام ذکر کرتے ہیں اس کی بھی کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے یہ ضرور ہے کہ جو وہاں پر ایک منتظم موجود ہے یا وکیل جیسے ہوتا ہے جس کو آپ نے امانت سپرد کی ہے کہ آپ قربانی کروا دیجئے گا تو ایسا اگر کوئی ہو تو اس کے ضروری ہے کہ وہ کم از کم اپنے دل میں اس کی نیت کو حاضر کرے گا کہ میں کس کس کی طرف سے یہ جانور قربان کر رہا ہوں تو نیت حاضر کر لیں اور اس وقت پھر نام بغیرہ ذکر کرنا کوئی لازم نہیں رہتا لیکن اگر کس کی جگہ ایسا معامول جاری ہو تو پھر اس کے خلاف بھی چانبوچ کر نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی یہ کہے کہ میں تو ان کو مسئلہ سکھانا چاہتا ہوں لہذا آپ چاہے بلند آواز سے قریب کھڑو کے نام لیتے ہوں آج سے یہ نام نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے مسئلہ سن لیا ہے کہ دل میں نیت کا ہونا کافی ہے اس لئے مسئلہ یہ ہوتا ہے اس لئے کہ مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک مشہور چیز کو چھوڑتے ہیں جو لوگوں کی اقادت بن چکی ہے تو لوگ وحشت میں مبتلا ہوتے ہیں سب کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتے وہ سمجھیں گے شاید ہماری قربانی نہیں ہوئی جی نام نہیں لیا اس لئے بہتر ہے کہ جو عرف رائج ہو اگر وہ خلاف الشرع نہ ہو تو اس کے ریایت کر لی جائے سنانچہ اگر کہیں پر اس طرح نام لینے کا رواج ہے تو لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے پہلے کال اور منتظریں کال لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں جب آباد کے سلسلہ جائے رکھوں گا اسلام علیکم علیکم السلام محبت صاحب کے آنے ٹھیک ہے جی بھائی جن فرمائے ہمارم ساری بات کر رہا ہوں میرا توال یہ ہے کہ میں قربانی اپنے نام پر کر رہا ہوں تو مجھے بال وزارہ کٹانے سے موچوں کے بال تھوڑے بڑے ہو گئے تو شریع لحاظ سے میں ابھی اس کو کٹوا سکتا ہوں یا مجھے بھی چھوڑ دینا چاہیے اور بس یہ توال ہے میں انشاءاللہ اس کرتا ہوں اسلام علیکم موالیکم اسلام علیکم مکی صاحب جی جی فرمہ چارپاں سوالات مکی صاحب میرے پہلا سوال یہ ہے کہ کل آپ نے اشاعت سرمایا تھا جروع شریف پاسکو مرتبہ اشاعت بات پڑھنے کے حوالے سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ سب سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم برو شریف ہے کہ یہ پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کی کتاب میں میں نے پڑھا ہے کہ نماز کے دوران اگر جورا پاندھا ہوا تو نماز مکرو ہو جاتی ہے تو اگر ہم جورا نہ مانیں تو چھوٹی کا نظر آتی ہے ستر نمائیہ ہوتا ہے تو کیا جورا پاندھے پڑھ سکتے ہیں اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بزو اور غسل کے دوران کیا آنکھوں میں پانی ڈالنا ضروری ہے اور اگلی سوال ہے قرض حسنا سے کیا مراد ہے کسے کہتے ہیں قرض حسنا اور اور آخری سوال یہ ہے کہ سنت کے مطابق کس نماز میں ستنی اقراب کی جائے اور صدی اور جہری وقتیں کون کونسی ہوتی ہیں یہ بتا دیجئے گا چھیک ہے اور بجزاک اللہ کر میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں ایک کولا روح ہے السلام علیکم والیکم سلام مصیح اکمل ہاں جی بولیں میں منگل کے دن ایک کھنٹے کا اعتقاف کرتی ہوں درود ابراہیم کا تو یہ جائز ہے اللہ کی رضا کے لئے درود ابراہیم کا اعتقاف ہاں ہاں اعتقاف ایک گھنٹے کے لئے بیٹھتی ہوں اور تین سو تیرہ بر درود ابراہیم ہی پڑھتی ہوں تو بہن وہ درود ابراہیم ہی کا اعتقاف تو نہیں ہوا اس کو آپ اپنے پاسٹر ٹرم نہ بنائیں اس کی چلے میں بتاتا ہوں بہرحال اور کوئی کوئیسن ہاں دعا میں یاد رکھیے گا جی انشاءاللہ میں بہت پریشانی میں یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس کچھ دولہ سونا تھا اس کی اس کی ایک بیٹھتی تھی اور وہ کماری تھی جدلی کریں یہ ہوئے لمبہ نے کرے تو شورٹ میں بولے شابش پھر کیا ہوا مطلب اس کی بیٹھتی کی شادی کے لئے اس نے کہا کہ یہ جو سونا ہے وہ جیز وغیرہ میں تیاری کرنا ٹھیک ہے پھر تو اس نے وہ کم از کم دست دولہ سونا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہوا تو اس نے مطلب اس کی اب ان پر قربان ہی کا کیا حکمیں لگتی ہے یا نہیں قربان لگتی ہے بس اتنا بولتی چلے بہن میں انشاءاللہ ارشاد کرتا ہوں آپ سنیئے گا ٹھیک ہے ایک اور کالر ہیں السلام علیکم بیو والیکم السلام موسیٰ صاحب میرے دو خوالات ہیں ایک سوالی ہے کہ میرے یہاں پر سائنس لگی رہی ہے اگر اس پر چھوٹا بچہ پشاپ کر دی کوئی بہت آشتہ بولتا ہے کوئی بہت آشتہ بولتا ہے کوئی ماشاءاللہ بہت اچھی سپیڈ میں ہے تھوڑا سا حلکہ بولیے موسیٰ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں ٹائلز لگی رہی ہے اور چھوٹا بچہ جب اس پر پشاپ کر دی تو میں اس جگہ کا کیسے پاک رومے دوں اچھا اچھا جھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مینشاہ آسکر اور اور کونچے قیسٹ ہے آپ کا جی منشاہاللہ چلیں ایک اور کالر ہیں السلام علیکم السلام بولیں مختصر میرا سوال یہ ہے میں نے پہلے بھی دو وقت آپ سے پوچھا تھا کہ اس نے نکاہ پہ نکاہ کیا ہوا تھا اب جیسے اس نے لڑکے نظر کر لیا ہے جیسے اس کی صادی ہوئی سمجھ میں نہیں آرہی بہن دوبارہ بولیں دوبارہ بولیں آپ سے دوسر نظر کی ہے تو اس نے فور جا کہ میں سے آپ کو شد نہیں آپ کی آواز نہیں آری بہن صاف بولیں دوبارہ بولیے دوبارہ میں نے کہا اس لڑکے نے اب پہلے سے کہہ دیا کہ میں نے ہشاتھی کے دو ہفتے پہلے آپ کو طلاق دی رہی تھی وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا تھا کہ اس نے طلاق دی یا نہیں اب یقین کے لئے اس نے دوبارہ پھر تین لفظ بول دی ہیں یکم ستمبر کو اب کیا کرنا چاہیے اب وہ شریعت جو بھی اس کے ساتھ رہا رہی توبارہ اس کے ساتھ نکاح کر لے یا کسی اور کے پاس رہ کیا کریں جو اسلام میں ہے وہ بتا رہیں ٹھیک ہے بتا تو انشاءاللہ ٹھیک ہے ایک اور کولر ہے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جی مفتی صرف میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ ایک حدیث شریف جو مسلمتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قربانی کے سلسلے میں جو روایت ہے اس کا کیا مراد ہے جو بتا دیا ہے اذا دخل العشر واراد احدکم من يضحی فلا يمسو من شعره و بشره شیعہ جی جی ٹھیک ہے بتا تو ٹھیک ہے انشاءاللہ سکر کرتا ایک اور کولر ہے السلام علیکم علیکم السلام میرے تین سوال ہیں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا لڑکی قربانی کے جانوے پر چھوڑی تھے سکتی ہے اور اور یہ جو لوگ کسائی جو ہوتا ہے وہ قربانی کربانی کر رہے ہوتے ہیں چھوڑی پھیل رہے ہوتے ہیں اس وقت چھوڑی پر کچھ پڑھ کے پھوکتے ہیں آپ پتہ نہیں وہ کیا پڑتے ہیں تو کیا یہ صحیح کرنا ٹھیک ہے اور اور تیسرا سوال یہ کہ کچھ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نمخ زمین پر گر جائے تو اسے قیامت آپ کو اپنی آنکھوں کو اٹھانا پڑے گا اس میں تو چاہی ہے یا نہیں ہے اور نہیں سوال لگا جو باتی جی ایک اور کولر ہے السلام علیکم والیکم السلام مفتی صاحب میرا کال ٹراپ ہوگی تھی میں نے سوال پوچھنا تھا کہ میرے گھر میں ٹائلس لگی ہے چھوٹا بچہ اگر سو پہ پشاپ کر دے تو ٹائلس کو کیسے میں پاک کروں دھو نہیں سکتی ٹھیک ہے یہ ہو گیا دوسرا سوال دوسرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے فرض روزے کچھ چھٹے ہوئے ہیں اور بھی جیسے بڑے دن کے روزے آتے نفلی روزے اگر میں فرض روزوں کو بھی رکھ سکتی ہوں اور نفلی روزے کی بھی نیت کر سکتی ہوں اور کر سکتی ہوں تو کیسے کروں گی اور ایک اور ایک اور سوال ہے کہ میں اکثر یا رسول اللہ بھی کہہ دیتی ہوں بات بات میں یا اللہ یا رسول اللہ تو منجھ لوگ منع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ کہیں کیا یہ صحیح ہے کیا یہ غلط ہے مسجد سے کوئی بات بچہ گر گیا کچھ ہو جائے بس یہی سوال ہے اور دعاوں میں یا تکھی گا ایک مسجد کال لیں گے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسوس صاحب آپ سے ایک پیس کا پتہ کرنا تھا تھوڑا سا قربانی کی حوالے سے بتا جئے کہ والد صاحب اور ان تو فوت ہو گئے میرے اب ان کی جگہ پہ ان کے زندگی میں میں بھی قربانی کیا کرتا تھا تو اس سوالے سے بتا دیجئے گا اور دوسرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ایک سوال ہے کہ جو چیز یہ جو انشورنس پالیسی ہے وہ کوئی جائز ہے کہ نہیں جائز ٹھیک ہے اور بچہ یہ ان کا جواب دانائم کیجئے گا ٹھیک ہے منشورنس کرتا ہوں تو آپ کی خدمت میں ارز کر رہے تھے کہ قربانی کے جانور کو کوئی تکلیف اسیت نہ دیں اس سے نفع وغیرہ حاصل نہ کریں اب ذرا زباہ کے مسئلے دیکھ لیجئے کہ قصائی جو ہے وہ ماہر ہونا چاہیے اور اس کا مسلمان ہونا یا کم از کم اہل کتاب ہونا ضروری ہے یعنی کرسٹین یا یہودی بھی اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زباہ کرے گا تو زبیحہ حلال ہوگا لیکن افضل اور اولا یہی ہے کہ مسلمان سے ہی زباہ کروائیں ہاں اس مسلمان کا باوزو ہونا باغسل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اگر وہ بلفاز کوئی حالت جناوت میں بھی زباہ کر دیتا ہے جانور زباہ ہو جائے گا جانور کے حلال ہونے سے یا زباہ کے صحیح ہونے سے طہارت کا کوئی تعلق نہیں ہے یا ناپاقی اس راہ میں رکاوٹ نہیں ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی باغسل بھی ہو باغوزو بھی ہو مزید اس کے مسائلرز کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کی خدمت میں اس کر رہے تھے کہ قصائی کا مسلمان ہونا افضل اور اولا ہے بہت بہتر ہے کہ وہ با طہارت ہو یعنی غسل بھی اس کا مکمل ہو اور اس نے وزو بھی کیا ہوا ہو لیکن جیسے آپ کو بتایا کہ قربانی کے لیے یا جانور زباہ کرنے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے لہذا اگر کسی نے بے وزو بھی جانور قربان کیا بلکہ حالت جنابت میں بھی کیا جانور بلکل حلال ہو جائے گا یہ زباہ صحیح ہے اور اس میں یہ بھی ایک یاد رکھے کہ مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے مرد بھی زباہ کر سکتا ہے عورت بھی زباہ کر سکتی ہے ایک بہن نبی کوئی حسن کیا کہ اگر عورت چھوری پر ہاتھ رکھ لے تو تو بلکل یہ جائز ہے عورت بھی زباہ کر سکتی ہے اس میں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے اس طرح اس میں نابالغ بالغ کی تخصیص نہیں ہے ایک نابالغ بھی زباہ کر سکتا ہے بشرتے کے سمجھدار ہو یعنی نو دس سال کرے سے بچہ جو زباہ کو سمجھتا ہو کہ کتنی رگیں کٹیں گی اور جو اس کے شرعی تقاضہ ہے وہ تمام اس کو معلوم ہو تو وہ بھی زباہ کر سکتا ہے یا اس کو پہلے سمجھا دیے جائے پھر اگر وہ زباہ کرے تو بلکل صحیح ہے ایسا نہیں ہے کہ زباہ کے لئے بالغ ہونا شرط ہے نابالغ کرے گا تو زبیحہ خراب ہو جائے گا یا حرام ہو جائے گا وہ مردار ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے یاد رکھیں کہ جانور کے گلے میں چار رگیں ہوتی ہیں جن کا کٹنا ضروری ہوتا ہے ایک کھانا پانی کی ہوتی ہے دو خون کی ہوتی ہیں اور ایک سانس کی ہوتی ہے تو یہ ایسی چھوری چلانے چاہیے اور یہ قصائی وغیرہ بڑے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ اچھی طرح چلا کر اس کو ختم کر دیتے ہیں چاروں رگیں کٹ جاتی ہیں اور چاروں رگوں میں سے کم از کم تین کا کٹنا تو ضروری ہے اگر خدا رخواستہ ایک آدھ رہ گئی تو الگ بات ہے لیکن اچھی طرح اتمنان کرنا چاہیے لیکن ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ماریں کہ اس کی گردن ہی علیدہ ہو جائے زبیحہ تب بھی ہو جائے گا قربانی صحیح ہے لیکن ایسا کرنا مکروح ہے تو اس لیے ایک لیمٹ تک لے کر جائیں لیکن اس اتمنان کے ساتھ کے چاروں رگیں کٹ جائیں اور کاٹتے ہوئے اب اس کا طریقہ میں تھوڑا ساتھ کر دیتا ہوں کہ جانور کو اس طرح گرائیے اس کے الٹے پہلو پر اگر پوسیبل ہو تو الٹے پہلو پر گرائیں اور اس کا چہرہ جو ہے آپ قابت اللہ کی طرف کر دیں اگر اس رخ پر ہے ایسے رخ پر ہے کہ آپ گرائیں سکری جانیب ہو جائیں تب بھی ٹھیک ہے تو اس کا چہرہ آپ قابت اللہ کی طرف کر دیں ویسے بائیں پہلو پر گرائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اس کے بعد پہلے سے جانور کو آپ نے قربانی سے زباہ سے پہلے آپ اسے چارہ وغیرہ دیں پانی وغیرہ دیں بھوکا پیاسا زباہ نہیں کرنا چاہیے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زباہ نہ کریں اس سے جانوروں کو وحشت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اس لئے قربانی کے جانور کو تکلیف دینا منع ہے اور ایک دوسرے کے سامنے زباہ کرنا منع کیا گیا ہے چنانچہ اب اس کو کھانا پانی دے کر پھر اس کو اس طرح گرائیں پاؤں کتنے لوگوں نے پکڑے دم کس نے پکڑی یلک پسلا ہے ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جن لوگوں کے ہاتھ چھوری پر ہیں جیسے وعد وقت قصائی تو کارتے کارتا ہے جو قربانی کر رہا ہے جو شخص وہ تھوڑا سا گھبراتا ہے اور اسے اتنی عادت نہیں ہوتی بڑا جانور کاٹنے کی خاص طور پر تو وہ قصائی کہتا ہے کہ آپ بھی چھوری پر ہاتھ رکھ لیں تو جن دو افراد کا ہاتھ چھوری پر ہے ان دونوں پر تکبیر پڑنا فرض ہے یعنی بسم اللہ اللہ وکبر یہ دونوں اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان کم از کم سن لیں اگر دونوں کے ہاتھ چھوری پر تھے اور قصائی نے سوچا کہ جی مالک نے پڑھ لی مجھے کیا ضرورت ہے یا مالک نے سوچا قصائی نے پڑھ لی یہی کافی ہے تو یاد رکھیں کہ جن کے ہاتھ چھوری پر تھے ان میں سے ایک شخص بھی جان بوش کر بسم اللہ اللہ وکبر نہ پڑے تو وہ جانور مردار ہو جائے گا فقہ حنفی کے روشنی میں یہی ہے کہ جس نے زباہ کرتے وقت جان بوش کر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا یا اس طرح کی کوئی مسئلہ ہتھی کہ چلیں گے اس نے پڑھ لیا میں کیا کروں گا یا پڑھائی نہیں یاد تھا لیکن جان بوش کر نہیں پڑھا دونوں صورتوں میں وہ جانور مردار ہو جائے گا اس لئے اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے اتنی آواز سے تکبیر کہنا ضروری ہے کہ آپ کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے لوگوں نے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں یا دون پکڑے ہوئے سب پہ یہ تکبیر لگانا لازم نہیں جو فعل زباہ میں شریک ہیں ان دو کا یا ایک آدمی ہے تو ایک کا بسم اللہ اللہ اکبر با آواز بلند کہنا ضروری ہوتا ہے تو تیزی سے تیز چھوری سے کریں ایسا نہیں کہ بھوٹی چھوری ہو چھوڑا سا کار دے اور پھر بچارے کو تکلیف ہو اچھی طرح تیز کر کے پھر زباہ کریں اور چاروں رگے کٹ جائیں اس کے بعد جانور کی روح نکل جانے دیں بعض اوقات قصائیوں کو جلدی ہوتی ہے بھی جانور ہل رہا ہوتا ہے وہ کٹنا شروع کر دیتے ہیں خصوصا بکروں میں تو ایسا نہیں کرنا چاہئے تھوڑا سا ویٹ کریں تاکہ اس کے روح مکمل طور پر نکل جائے اس کے بعد کھال کٹنا شروع فرمائیں بعض لوگ اونٹ بھی زباح کرتے ہیں جیسے تو اونٹ میں نہر ہوتا ہے یعنی اس طرح کہ اس کو کھڑا کر دیں پھر اس کا ایک سیدھا گھٹنا جو ہے اس سے رسی باندھ کر نیچے ایک پائے وغیرہ کے ساتھ باندھ دے تاکہ وہ ہل نہ سکے اور پھر ایک چاکو ٹائپ ہوتا ہے اس طریقے اگر تکونس ہوتا ہے اس کے دونوں جانب میں دھار ہوتی ہے اور یہ بڑی مہارت چاہیے اس کے جو یہ لب لبا کہلاتا ہے گلے کا نچلا حصہ اس میں اس طرح تیزی سے وہ مارتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اور پھر یوں دائیں بائیں کرے گا تو وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ اندر کے رگے سب کار دیتا ہے اور وہ بلڈ اس کا نکلتا ہے اور پھر تھوڑے دیر بعد وہ نڈھال ہو کے گر جاتا ہے تو بس پھر وہ یہ زبیحہ کمپلیٹ ہو گیا یعنی اس میں گردن کارٹنا نہیں ہوتا روٹ میں نہر کرنا اس کو فعل نہر کہتے ہیں نہر کرنا افضل ہے اور عام جانوروں کے اندر زباہ کرنا افضل ہوتا ہے یعنی گردن کارٹنا اگر کسی نے برعکس کر دیا تو یہ ہے تو جائز لیکن عام جانوروں میں مکروع ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی اور صحیح طریقے سے ہو نہیں سکیں گے ان کی گردن کی شیپ ایسی ہوتی ہے اونٹ کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ رام سے اندر چھوڑی چل جاتی ہے اور اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ صحیح طریقے سے اندر کی رگیں نہیں کٹیں گی تو پھر اونٹ کو بھی لٹا کر زباہی کریں یہی بہتر ہے کیونکہ اس کے لئے بڑی مہارت درکار ہے لیکن یہ جو عوام میں ایک بات غلط مشہور ہے کہ جی اونٹ کی گردن چونکہ لمبی ہوتی ہے اس لئے تین جگہ سے اس کو زباہ کرو یہ بلکل فضول بات ہے ایک ہی جگہ سے زباہ کرنا ہے جو سینے سے قریب ترین جگہ وہاں سے کٹیں تاکہ لب لبا در قریب ہوتا ہے رگیں وہاں سے آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں تو بس ایک جگہ سے کٹیں گے تین جگہ سے کٹنے کو ضروری نہیں ہے اس کے بعد گوشت کی تقسیم کا مسئلہ ہے مستحب یہ افضل یہ ہے کہ گوشت کے تین حصے کریں ایک اپنے پاس رکھیں ایک رشتہ داروں کو دیں اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیں اگر کوئی سارا کا سارا تقسیم کر دیں تب بھی جائز ہے سارا کا سارا اپنے پاس رکھ لیں تب بھی جائز ہے بلکہ غرابہ کے لیے جیسے غریب آدمی ہے اس کے بچے ہیں تو فقہاں نے لکھا ہے کہ اس کے لیے تو افضل اور اولا یہ ہے کہ سارا گوشت اپنے پاس رکھ لیں تاکہ بچے عرصے تک کھاتے رہیں لیکن اگر وہ تقسیم کرنا چاہے تو بالکل تقسیم کر سکتا ہے قربانی کی خال ایک صدقہ نافلہ ہے یہ صدقہ واجبہ نہیں ہے صدقہ نافلہ ہے یعنی صدقہ تو کرنا ہی چاہیے یوں نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو بیچ کر اور اس کے پیسے اپنے پاس رکھ لیں یہ نہ کریں یہ کر سکتے ہیں کہ بیچ کر آپ اس پیسے کو صدقہ کر دیں یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی صحیح نہیں ہوگا کہ قصائی یہ کہے کہ آپ مجھے گائے کے جیسے میری عجرت تو ہے چار ہزار لیکن آپ پیسے کریں خال مجھے دے دیں اور دو ہزار دے دیجئے گا میں آپ کے جانور زباہ کر دوں گا تو یہ خال بطور عجرت دینا شرعہ جائز نہیں ہے آپ جو کٹائی کی عجرت تیہ کریں وہ خال کے علاوہ ہی ہونی چاہیے خال کو بطور عجرت دیں گے تو یہ خلافت انت اور مکروح ہے خال کو صدقہ ہی کرنا ہوگا اور اگر آپ نے اس طرح تیہ کر کے قصائی کو دے دی تو جتنے کی خال کی اتنا پیسے آپ صدقہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالصتاً جانور پہنچے اور یہ خال جسے میں نے بتایا کہ صدقہ نافلہ ہے تو جتنے بھی صدقات واجبہ ہوتے ہیں جیسے زکاة ہے فطرہ ہے یا منت پوری کی ہے آپ نے ان میں کسی شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے ڈائریکٹ ایسی جگہ نہیں لگا سکتے کہ جہاں کوئی مالک نہ بنے جیسے مسجد کی تعمیر میں لگا دینا یا مدرسہ بنا دینا یا کفن دفن میں استعمال کر لینا یہ صدقات واجبہ میں جائز نہیں ہے لیکن صدقات نافلہ میں سب چیزوں کی اجازت ہوتی ہے اسی طرح صدقات واجبہ ماں باپ دادہ دادی نانا نانی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواس نواسی شہر بیوی کو بیوی شہر کو اور سید کو نہیں دے سکتے ہیں لیکن صدقات نافلہ میں عام اجازت ہے جس کو چاہے دیں سید صاحب کو دے دیں آپ اپنی اصول کو دیں جنس کی نسل سے آپ ہیں اپنی فروع کو دیں جو آپ کی نسل سے ہیں شہر بیوی کو بیوی شہر کو دے سکتی ہے لیکن یوں نہ کریں بکرا بیوی کہے آپ کہے یہ خال تیری اور یہ خال میری اور اپنے گھر میں رکھ لیں یہ مناسب نہیں ہے خال صدقہ ہی کریں لیکن اگر بیوی حاجت مند ہے تو بہرحال شہر خال اس کو صدقہ یعنی تو فتن دے سکتا ہے صدقے کی نیت کر کے دے سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی غریب آدمی کو دے دیجئے یہ جسے خالے جمع کرتے ہیں تو ان کو آپ دے دیں تو چونکہ صدقات نافلہ ہے ڈائریکٹ مسجد میں بھی لگ جائے گا اس سے کوئی سبیل وغیرہ بنانا چاہیں اور کوئی چیز اس کو بیچ کر اس کا استعمال کرنا چاہیں جسے ہسپٹلز وغیرہ میں ذکات دے دیتے ہیں یہ بلکل صحیح ہے بعض جگہ گن پوائنٹ پر خالے لی جاتی ہیں میرا ہمیشہ مشورہ ہوتا ہے کہ قربان کی خال کے بجائے اپنی خال کی حفاظت کریں یہ زیادہ بہتر ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ خال کوئی زبردستی ہم سے لے جاتا ہے جہاں ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مناسب نہیں ہے تو کیا یہ ہماری قربانی ہو جائے گی کہ آپ کی بلکل قربانی ہو جائے گی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہمارا مشورہ یوگا کہ لڑائی جھگڑا وغیرہ نہ کریں یہ مناسب نہیں ہوتا ہے بعض اس سے ہوتے ہیں کہ مطلب گولی گولی چل جائے گی کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے گا نقصان ہوتا ہے تو آپ مطلب بہتر ہے کہ اس قسم کی سیچویشن اگر آ جائے تو اس میں جڑائی جھگڑا نہ کریں خال دے دیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کہ جہاں آپ مناسب سمجھیں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے سواب جاریہ بھی ہو جائے یا کوئی غریب سفید پوش ہے آپ کے محلے میں وہ آپ کے خال کو بیچ کر اس کو بیچارے کو پیسے دے دیں یہ سباب کر سکتے ہیں جوابات کی طرف آتے ہیں ویسے تو مسائل اور بھی ہیں لیکن جوابات بہت سارے ہمارے باقی ہیں پچھلے پرگرام کی بھی کچھ تھے وہ بھی میں لیتا ہوں ایک وصلہ یہ بیان ہوا تھا مطلب رہ گیا تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پوچھا تھا کہ ہم جیسے کینیڈا میں ایک شخص رہتا ہے اگر وہ پاکستان میں قربانی کرتا ہے تو کینیڈا میں پیسے قربانی کے زیادہ بنتے ہیں لیکن پاکستان میں جانور سردی دیں تو کم میں مثال لے لیں کہ اگر کینیڈین ڈالرز کو تبدیل کرے پاکستانی تو بالفض وہاں پہ گائے ملتی ہے ایک لاکی تو یہاں پہ پڑ جاتی ہے پچھتر ہزار کی تو ہم کہاں کی قیمت کے اعتبار سے جانور لیں اس کا جواب میں تھوڑا سا دے چکا تھا جلیہ لے دیا تھا اس سے دہرارہ ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ جو آپ کے وہاں پر یعنی کینیڈا میں امریکہ یوکے وغیرہ میں جو جانور کی قیمت بنتی ہے ایک قربانی کی قیمت بنتی ہے کم از کم اتنی قیمت آپ یہاں بھیج دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ وکیل بنانا چاہیں تاکہ جتنا پیسے آپ کو وہاں خرچ کرنا ہے اتنا ہی پیسے کا جانور آپ لیں اس سے یہ خوشدلی بھی ظاہر کرتا ہے اور یقنی سی بات ہے کہ جب اس سے پاکستانی روپیز میں آپ کنورٹ کریں گے تو وہ زیادہ رقم بنے گی جانور بڑا آئے گا فربا آئے گا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا ہمارا تقوی ہمارا خلوص اخلاص پہنچتا ہے لیکن اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا کہ فربا جانور قربان کرو بڑا جانور قربان کرو صحت پند جانور قربان کرو یہ ترغیب ہے تو لہٰذا خوشدیلی کے ساتھ اچھی قیمت کے ساتھ موٹا تازہ جانور زباہ کیا جائے تو ثواب کے زیادہ امکانات ہیں تو اس لیے اپنے قیمت کا وہاں اعتبار کر لیں وکیل یہاں کسی کو بنا دیں مختصر سے ہم مزید بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ کی رہیں گے